بسم اللہ الرحمن الرحیم جو والدین کی نافرمانی کرنے جیسا سنگین جرم بھی کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نوجوان کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے جو کہ اپنی ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا اللہ نے اس کو ایسے عذاب میں مبترہ کیا کہ جسے سن کر آپ کی روح بھی کام جائے گی سو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں دوستو یہ حقیقت ہے کہ والدین کے بینا گھر کسی ویرانے سے کم نہیں ہوتا والدین میں ایک ماں اور دوسرا باپ یہ دونوں ہی اپنی اولاد کی بہتر پرورش کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں ایسے میں ہمیں ان کی ناراضگی عذیت اور رنجش کا سبب نہیں بننا چاہیے ایک مرتبہ والدین کا مقام سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے آگے نہ چلا کرو ان سے پہلے نہ بیٹھا کرو انہیں نام لے کر نہ بھلایا کرو اور انہیں لان تان نہ کیا کرو دوستو ان خوبصورت باتوں میں کسی بھی نیک اولاد کے لیے ہزاروں پہلو اور ڈھیروں کامیابیاں چھپی ہیں خصوصاً والد کے احسانات اولاد پر اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم بعض لفظوں میں احسان سمجھتے ہیں مگر نافرمان اولاد کی طرف سے اچھی پرورش اور بہتر نگداشت کے اس عمل کو والدین کا فرض کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے یعنی اگر ماں باپ نے میری پرورش کی ہے مجھے اچھا پڑھایا لکھایا ہے تو یہ کوئی مجھ پہ احسان نہیں کیا ہے بلکہ یہ تو ان کا فرض تھا ان الفاظ کو جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں استعمال کیا انہیں یہی الفاظ اپنی ہی اولاد سے زندگی میں سننے کو ضرور ملیں گے دین اسلام نے ماں باپ کے مرتبے کو بہت بارو جاگر کیا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے تاہم اس کے باوجود بہت سارے ایسے بدبخت ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ایک ایسا ہی واقعہ آپ سے شیر کرتے چلے جس میں ایک نوجوان نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی جس پر اللہ نے اس پر ایسا عذاب نازل کیا کہ آپ کی روح تک کام جائے گی دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ شیلانکا میں ایک جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جس میں ایک نوجوان اور اس کی بڑی ماں رہتے تھے یہ نوجوان ایک لکڑ ہارا تھا اور قریب کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا اس نوجوان کو پوری بستی کے لوگ بہت اچھے سے جانتے تھے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا اس نوجوان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہ اپنی بڑی والدہ پر تشدد کیا کرتا تھا لیکن کبھی اس کی ماں نے اس کے بارے میں شکوہ تک نہیں کیا تاہم ایک دن اس بدبخت بیٹے نے اپنی ماں کو گالم گلوچ کیا اور تشدد کر کے لہو لہان کر دیا گھر کے قریب رہنے والے لوگوں نے اس نوجوان کو برا بھلا کہا اور وہ غصے کے عالم میں جنگل کی طرف چلا گیا جنگل میں پہنچ کر اس نے معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی لیکن وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھا کہ موت اس کے جانب بڑھ رہی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ازدہہ درختوں کے جھنٹ سے نکل کر اس کے جانب بڑھ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان پر اس ازدہی نے حملہ کر دیا اور اسے سالم ہی نگل گیا دوسری جانب جب بہت دیر تک وہ لکڑھارا واپس اپنے گھر نہ پہنچا تو اس کی ماں پریشان ہو گئی اور چند لوگوں کو ساتھ لے کر وہ جنگل کی طرف اسے دھوننے نکل پڑی جیسے ہی وہ گھنے جنگل کے اندر پہنچے انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے سامپ کو دیکھا جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور اس لکڑھارے کا کلھارا اور دیگر آزار اسی سامپ کے پاس موجود تھے جسے دیکھنے کے بعد لوگ یہ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کو اس سامپ نے نگل لیا ہے پورے گاؤں والوں کا یہ کہنا تھا کہ اس نوجوان کو اپنی ماں کے ساتھ بدسلو کی بدتمیزی اور اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے اور اللہ تعالی نے اس شخص کو نشان عبرت بنا دیا ہے دوستو اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے انہیں اللہ تعالی نے عذاب میں مبتلا کیا حضرت سیدنا ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا ایک جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی ہر طرف گھپ اندھیرہ اور سناٹا چھایا ہوا تھا مجھے کچھ دور دو جھومپڑیاں نظر آئیں میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا جھومپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں کیا مجھے رات کے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس سے آپ کی زیافت کی جا سکے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور موجود ہے جسے زبا کر کے تمہاری مہمان نوازی کی جا سکے میں نے کہا کہ پھر تم لوگ اس ویران جنگل میں کیسے گزر بسر کرتے ہو اس لڑکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ پر رات کو ٹھہر گیا جب آدھی رات کا وقت ہوا تو مجھے اچانک ایک طرف سے گدے کے ہیننے کی آواز آنے لگی صبح تک وہ مجھے آواز سنائی دیتی رہی نیند مجھ سے کوسوں دور تھی میں نے وہ رات جاگ کر گزاری جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اس آواز کے جانب رخ کیا جس نے مجھے ساری رات سونے تک نہیں دیا تھا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ساری رات یہاں سے چیخیں آتی رہی ہیں جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو میں حیران رہ گیا وہاں پر ایک قبر تھی جس میں ایک گدہ قبر تک دفن تھا اس کے سر اور پیٹ کی جانب سے مٹی ہٹ چکی تھی اس بیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر اس گدے اور قبر کے بارے میں پوچھا تو وہ دونوں کہنے لگیں کہ اگر تم اس بارے میں نہ پوچھو تو کیا حرج ہے میں نے کہا کہ میں اس بیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا کہ آخر ماجرہ کیا ہے مہربانی فرما کر مجھے اس سارے واقعے کی تفصیل بتائیں نوجوان لڑکی نے کہا کہ اچھا اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو تو پھر سنو وہ جو گدہ تم نے قبر کے اندر دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتا رات تمہیں یہ منظر دکھا دیا میرا یہ شوہر اپنی والدہ کا بہت زیادہ نافرمان تھا میں نے اس سے زیادہ ماں باپ کا نافرمان کوئی بھی شخص اس دنیا میں پہلے نہیں دیکھا جب بھی اس کی ماں کسی بری بات سے اسے منع کرتی تو وہ اس سے بدکلامی کرتا اور کہتا کہ دفع ہو جاؤ کیا گدی کی طرح ہر وقت چیخوں پکار کرتی رہتی ہو جا مجھے تیری بات نہیں سننی آخر کار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے گدے کی طرح بنا دے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو ہم نے اس کو دفن کر دیا اس پاک پرورتگار اللہ عز و جل کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مقین بنا دیا جس دن ہم نے اسے دفنایا وہ اسی دن گدے کی شکل اختیار کر گیا ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب یہ روزانہ اپنی قبر میں گدے کی طرح چیختا ہے اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے دوستو کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنی ماں کی بے قدری کرے ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا ہی بیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت بن جاتا ہے تاکہ گناہ کرنے والے ان سے سبق سیکھیں اور توبہ کی طرف مائل ہو سکیں دین اسلام نے والدین کی عزت و قدر کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا مرتبہ بہت بلند رکھا ہے بدبخت ہے وہ شخص جس کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں اور وہ ان کے خدمت کر کے جنت نہیں کمہ رہا اس حوالے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے ہماری اس ویڈیو کے حوالے سے فیڈبیک دینے کے لیے کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور لکھئے گا اور اسی کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ